جی اسلام علیکم میں بڑی امپارٹنٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کافی سارے لیٹر ایشو ہو چکے ہیں جی شیشن بھی لوگوں نے کافی کروالی ہے لیکن ایک جو مسئلہ سب سے بڑا آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ لوگ اپلائی کرنے میں بہت سلو پروسیس بھی کر رہے ہیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے میں نے آر ایڈی ایک تو ہم نے آپ کو شیئر کیا تھا نمبر ٹھیک ہے نا وہ ہیلانی والوں کا وہ کیونکہ بڑی امپارٹنٹ آ آ سیٹم میں ہیں اور ان کی ریجیشن بھی آ آر سی آئی سی کے ساتھ ہے کریڈا کے ساتھ اس کی بیش کے اوپر میری آج بات ان سے ابھی ہوئی ہے وہاں پہ ٹونٹی لوگوں نے ویزا اپلائی کیا ہے وہ تو دو دنوں میں انشاء طلب ہو اوکے کر کے بجوا دیں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی میرے پاس جو تقریب مور دین ہنٹرڈ لیٹر شو ہو چکے ہیں لیکن ان کے ویزی اپلائی نہیں ہوئے اور بڑی غور سے بات سنیں کیونکہ بار بار مجھے فون آنے کا فیدہ نہیں ہے جب میں آپ کو انفرمیشن کے چیز کی دے رہا ہوں تو پھر اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے اب ویزا اپلائی کرنے کے لئے بھی بات آپ کے سارے ڈاکومنٹ چاہیے جو ہمارے ایس آر ایس ایم اور ایس ایم ہیں ان کو تو ایجنسی والا جو ہے نا وہ لیٹر دے رہے ہیں انو سی لیٹر پلاس ان کی پوزشن بتا کے دے رہے ہیں جو ہماری لیڈرشپ میں ہیں وہ تو اسی طرح پی این جیس سے آ جائیں اور ان کے سے اپنے سیری سیٹیفکیٹ اور سیری سیٹیفکیٹ کے ساتھ وہ نیچے لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس کو بیزا جو نا آہ دینے میں کوئی اتراز نہیں ہے یہ اپلائی کر ستا ہے ٹھیک ہے جو بنا ہوتا ہے وہ وہاں سے لے لیں کیونکہ ان کے لیے ابھی تک لیٹر کوئی ایسا شو نہیں ہوا ٹھیک ہے جی جب وہ لے لیں گے وہاں پہ تو یہ سارے پروسیس کا کمیٹ ہو گیا انویٹیشن کے پاس آ چکا ہے سیٹیفکیٹ لگانے کی ضرورت ہے اگر آیا تو لگا دے نہیں تو ضرورت کوئی مستہ نہیں اب اس کو سکین کر رہا ہے پراپر وے میں جیسے فوٹو کپیاں لے رہے ہو فوٹو مذہب کہ آپ موبائل پکڑتے ہو موبائل سے آپ تصویریں لگا کے بھیجوارے ہوتی یہ ایکسیپٹ نہیں ہے اس کا فارمٹ ہوتا ہے یہ جو ایمبیسٹ ہوتی ہیں نا ان کے وہ پراپر وے میں نیٹ ان کلین فارم لیتی ہیں نیٹ ان کلین اٹیجمنٹ لیتی ہے اگر وہ نہ ہو تو ڈیفنی بات ہے پھر وہ وہ آپ کا ویزار جنگٹ کر دیتے ہیں وہ سمجھ نہیں آئے گی اس کے سکین کپی پراپر وے میں کر کے ہر چیز کو جو ہے نا ایک ایک چیز انفارمیشن آپ کو دے دی ہے کاؤنٹ کون سا ڈاکومنٹ لگ رہے ہیں آپ کے سارے پراپرٹی ہوگی آپ کے سیلی سٹیگویٹ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی آہ ریٹرنز ہیں آپ کے بچوں کا جو ہے سٹ اپ ہے پلس آپ نے آہ لاسٹ ٹینیئر کی ہیسٹری مانگتے ہیں آپ سے یہ بڑا امپارڈنٹ ہے اس میں کوئی لکے نہیں بھیج رہا کہ آپ نے لاسٹ ٹینیئر میں کوئی جاب چینج کی ہے آپ کی وہ ہیسٹری ہے کیا کیا کام کرتے رہے وہ ساری آپ کو دینی ہوتی ہے اور یہ بات ہے ہر بیسی کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے اس لی کے مطابق لے کے چلنا ہوتا ہے اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر وہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے پلس سے کچھ نہیں لگ سکتے آپ کے ویزے ڈیلے ہوتے یہی وجہ ہوئی ہے ویزی آپ کے اتنے ڈیلے ہو چکے ہیں اور جس کی بیس کے اوپر آپ کو ڈیفی بات ہے پرالب آپ کو آئے گی پھر آپ اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں پہ الزام تلاشی شروع کریں گے ایسے ہو گیا ویزے نہیں ملتے ویزے دینا نہ میرا کام ہے نہ میری سٹیل آف کا کام ہے نہ ایم ڈی آٹی کا کام ہے اور یہ کام ہے ریلیمنٹ ایم بیسی کا اور میں بڑی خوبصورت ایک بات بتانے لگا ہوں کہ ایم بیسی نے جو کینیڈا کی نے ایک کوڈ ایشو کیا ہوا ہے وہ کوڈ کبھی کسی کو نہیں ایشو ہوتا ہے وہ کوڈ ایم ڈی آٹی کو شکی ہے اور ایم ڈی آٹی کے نیچے آپ کبھی غور کریں اس پہ اندر ایک کوڈ لکھا ہوا ہے یہ عام کنسٹنٹ کو نہیں پتاتا کہ یہ کوڈ بڑا ایمپارٹنٹ ہے اس کوڈ میں جب جاتے ہیں تو آٹرپیلڈی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لیٹر کس نے ایشو کی ہے کس پرپس کی ایشو ہوا ہے وہ جو کوڈ ہے یہ مجھے میرا کنسٹنٹ بتا رہا تھا یہ جو کہتا ہے سر یہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دیتا ہے لیکن اس کا مطلب کہ ایم ڈی آٹی بہت امپارٹنٹ ادارہ ہے جو کہ کوڈ جس کو آہ ایم بیسی ایشو کیا ہو اور وہ آپ کے لیٹر ہے لیٹر کے اوپر ہے انیویٹیشن پر لکھا ہوا ہے یہ عام کنسٹنٹ کو نہیں پتا چلے گا لیکن آپ بات یہ ہے کہ اگر آپ جہاں جہاں پہ ہیں جہاں پہ آپ کا کنسٹنٹ کو اچھا ہے وہاں پہ اپلائی کاروا دے ٹھیک ہے لازمی وہاں پہ نہیں بھیسے تھے یہاں کرا دے کیونکہ وہ دے آر ویری پروفیشنل ہیلانی شوقت ہیلانی سے ویری پروفیشنل اور جو جب ان کو چیزیں پرفیکٹ وے میں جائیں گی تو پرفیکٹ وے میں وہ بیزی اپلائی آپ کے کریں گے لیکن یہ کوئی سمجھنے کی بات نہیں کر رہا کوئی سمجھنے ہی نہیں چاہتا میں جتنا چار مہینے مجھے ہو گئے ہیں کرتے ہوئے کام اب آپ تو اتنا تنگ ہونا شو چکوں اس لیے ہو جائے کہ انفرمیشن آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایم ڈی آٹی کے بارے مجھے انفرم کریں جبکہ گروپس میں میں نے کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کی ہوئی ہے میں نے اپنے چینل پہ یوٹیوب چینل پہ ساری ویڈیو لگا دیں گے اس کے باوجود پھر پوچھتے ہیں کہ انفرمیشن دیں جی کہ اس کی آج انفرمیشن لیں گے مائی ڈی ایس صرف دو دن رہ گئے آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ دو دن رہ گئے وہ بھی میں لگایا تھا دو دن مطلب انتیس تک آپ نے اس کو اپلائیشن کرنی ہے چھے سو ڈالر میں اس کے بعد کریں گے تو آٹھ سو ڈالر ہو جائے گی پھر آپ پی کرنا دیفنی بات ہے مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے اچھا ایک تو بار یہ کہ یہ ریجیشن جو ہو جائے گی جن جن کے لیٹر نہیں شوئے سارے کے سارے لیٹر کروا دیئے مبشر حسن صاحب ہیں جو کنٹری ہیڈ ہیں ان کے ساتھ میرے کمپلیٹ لائزن ہے وہ بھی ڈین ایڈ لگے ہوئے ہیں اور اس میں اس وقت تک کی جو تعداد ہے بور دین ہنڈر ہم نے انیوٹیشن دے چکے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہلانے کے پاس صرف ٹونٹی لوگوں کے ویزی اپلائی کے لیے گیا ہوئے اب یہ گیم آپ کے اندر ہے انڈسٹیننگ آپ کو نہیں ہو رہی تو اب کیونکہ پہلا چانس ہے پھر ہماری تعلیم اچھی نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے اس کو گائیڈ کرنے والا ریلیونٹ زون میں کوئی بھی نہیں ہے یہ بھی ایک پرالم ہے تو ایسا ایسا چینے سمجھیں گے اچھا اس کے علاوہ بڑی اور ایمپارٹن جو میٹر یہ ہے کہ اس وقت ویب سائٹ پہ جب جائے کہ ویزا پروسیسنگ ان پاکستان کریڈا کے لیے ایٹی ایٹ ڈیز لے رہا ہے ایٹی ایٹ ڈیز کا مطلب ہے کہ اگر کل تک پرسوں تک اگر آپ نے ویزا اپلائی کر لیا تو آپ کے چانس جو ہے نا وہ چون انڈ آف دا میں میں چانس ایٹی ڈیز پورے ہوتے ہیں تو آپ کے چانس لگ جائے گا اب وہ میرا کنسٹینٹ یہ کہہ رہا تھا کہ سر میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ چانس بعد میں اپلائی کریں گے مارچ میں جائیں گے چار پائنٹ تک تو چلو ایٹی ایٹ ڈیز پورے ہو جائیں گے اس کے بعد جائیں گے تو ٹیفنی بات ہے ان کو پرالم ہے کہ ان کو ویزا اس ٹیم پہ کانفرنس پہ جانے کے لیے مشکل آئے گی ویزا نہیں آئے گا انہوں کا اب آپ لوگوں کو انڈرسٹینٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے فاسٹ ٹیک میں اگر کرنا ہے دو دن ہے آپ کے پاس ہے جشن کرا کے فوئی تو آپ کے کمپلیٹ ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں آپ کے فینانشل ہیں آپ چاہے فول ٹیم ہے چاہے پار ٹیم ہے جتنے جو جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ لگا سکتے ہیں تاکہ ویزا لگے میں خود پرشان ہوں کہ اگر یہاں پہ سو ویزا اپلائی ہوتا تو میرے ویزے کی ریشو بھی بہت اچھی ہوتی تو ٹیفی بات ہے کہ یہ پہ پانی پھیرنا شروع ہو چکا ہے وہ مجھے مجھے بہت زیادہ فیلنگ ہو رہی ہے چیز ہوگی تو میں اچاروں کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں اور لوکل پہ کئی پہ کنسلٹنٹ بڑے اشاروں میں کوئی ہے تو اس سے بھی شک پلوائی کروائی کروائی اگر آپ ادھر بھینا ہے تو پراپر بھی میں اس کو سکین کر کے بھی دیں اور لاسٹ ڈیٹ میں نے اس سے رکیس ڈالی ہے کہ پانک تریخ تک اگر آپ آگئی دو دنوں میں آپ کو بھی دیں دو تین دنوں میں تو پانک تریخ تک بھی اپلائی کر دو تو ویزے کا ڈیٹ جو ہے وہ آ جائے گی آپ اس میں ٹھیک ہے اب میں کوش کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا تھا میں بیسی کو بھی رکیس ڈالوں گا کہ مارا پروسس تیز کریں کیونکہ ویزے بہت زیادہ ہے تو میں ام ڈی آٹی سے بھی رکیس کرنے والا ہوں کہ ان کو بھی کہوں کہ پلیز ایک لیٹر لکھیں کہ تھوڑا سا ٹائم کو کم کریں لیکن دیفنی بات ہے بیسی کا اپنی مرضی ہوتی ہے جیسے مرضی کریں ٹھیک ہے اور اس پہ جی چیز نے پرفارم کیا ہے میں اس کا شوری ادا کروں گا بے تین ہمارا سلسطہ چلا ہوا ہے اس کے اوپر کمپلیٹ سیٹ اپ کے ساتھ ماشاء راوٹ بس سے مسعود نے عمران نے پوری پرفارمس دی ہے ہمارے سر نے پورے خلمشیہ صاحب نے پورے سائن کر کر کے آپ کو لیٹر بھیج رہے ہیں پھر اب لیڈرشپ ہے لیڈرشپ کے اوپر بھی دیفنی بات ہے آپ کو لیڈرشپ میں آپ کے پاس اپرل فرسٹ اپرل تک ٹائم ہے لیڈرشن کر سکتے ہیں لیکن ویزا کیا ہوگا اس پوائنٹ یہ ہے لیڈرشپ والے جو ہے پھر فون آ رہے ہیں لیڈرشپ میں کرنے کے لیے بھی تو یہ دو الگ الگ سائٹس ہیں اس پر آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ایک چیز ہے جو کوالیفنگ میمبر ہے دیفنی بات ہو چکا ہے جس کو سٹی پیٹ اچھا ملنے وہ ہو چکا ہے کوئی لرنی کر رہا چاہتا ہے تو ویب سائٹ پہ ہر چیز اس کو آتے رہیں گے آپ کو آپ سیکھ سکتے ہیں ملٹی پیجے ملٹی پل چیزیں سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فائنل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو فائی طور پہ رات لگا کے چیزوں کو بھوک کروالے کل کو یہ بالکل ازام تراشی کہیں پہ نہیں ہوگی لو جی میرا ویزا اپلائی نہیں ہوا مجھے کسی نے غلط مطلب کے ایجنٹ کو بیما پیمن لے لیا ہے بیما اکروال ہی ہمیں اپلائی نہیں کیا تو یہ ویزے بھی طریقے کے ساتھ ملتے ہیں جس کو جس کی جس کو جو ایک بندہ ہے یا انپارڈ ہے یا میٹرکولیٹ ہے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اس کو اور فنانشل بھی نہیں وہ بیچارہ آیا ہوئے میرے پاس آ رہے تھے ساتھ جی ویزا اپلائی کرنا ہے میں اس کو میں نے گائیڈ کیا بیٹا آپ کو ویزا نہیں لگنا تو یہ بھی چیزیں کچھ دیکھ لیا کریں پلیز لیڈرشپ چیزیں چیک کرنی ہیں اپنے بچوں کو صحیح گائیڈ گائیڈ کریں تاکہ وہ رونگ ٹریک پہ نہ آپ کسی کو لے گی جائے تینکیو ویری مچ hope the best کہ آپ اس کو سمجھیں گے اور آگے بھی فارورڈ کریں سب کو تاکہ سب کو اس کا علم ہو جائے تینکیو ویری مچ